موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاندانی نظام اور اسلام کے تعلق سے گذشتہ چند نشستوں میں آپ سے یہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسلام نے کس طرح سے خاندان کو مربوط رکھنے ایک دوسرے کی ضرورتوں پر آمادہ کرنے پیار و محبت کے ماحول کو مزید بڑھانے کی کوشش کی اور پشلی نشست میں یہ بات آئی تھی کہ مال خرج کرنا ثواب کا ذریعہ لیکن اگر اپنے رشتے دار پر اپنے تعلق والے پر اپنے گھر والے پر یہ مال خرج کیا جائے تو اس میں مزید اجر و ثواب ہے اور یہ بھی ایک اہم ذریعہ تھا اس خاندانی نظام کو مزید مضبوط کرنے کا لیکن آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ موضوع سلہ رحمی ہے اور سلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ نبھانا آخر سلہ رحمی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں رشتہ نبھانے کا کیا معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے تمام رشتے داروں کے رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنا ان کی ضرورتوں کے موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ان کی خبرگیری کرنا ان کے حالات کا جائزہ لیتے رہنا ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اسے پورا کرنا اور اگر کوئی انسان ان چیزوں کی رعایت کرتا ہے تو وہ سلہ رحمی کرنے والا رشتے کا نبھانے والا ہوگا اس سلسلے میں جب ہم نے قرآن اور احادیث کا جائزہ لیا تو نہایت تاجب ہوا کہ بہت سے اہم مسئلوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں اتنی ہدایات نہیں ملتی قرآن کریم میں اتنی ہدایات نہیں ملتی جتنی ہدایات سلے رحمی اور رشتہ نبھانے کے تعلق سے ملتی ہیں لہذا سورہ نسا کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف حکم دیا ہے وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْعَرْحَامُ اس اللہ سے دیرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور وَالْعَرْحَامُ اور رشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ رشتوں کا بھی لحاظ رکھنا رشتہ توڑنے سے بچتے رہنا رشتے کے تعلق سے کہیں کوتا ہی نہ ہونے پائے کہیں اس کی ادائیگی میں لا پرواہی نہ ہونے پائے اس لیے کہ رشتے کو نہ نبھانا رشتے کو توڑ دینا رشتے کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اللہ اس کے کبھی راضی نہیں ہو سکتا لہذا صاف حکم دیا گیا رشتوں کا بھی لحاظ کرنا اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اہم ترین چیزوں کی جانب جب بندوں کی رہنمائی کی تو وہاں کہا وَعَبُدُ اللَّهِ اللَّهِ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِقُ بِهِ شَيْعَا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تہرانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کنا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اور اس کے فوراً بعد وَبِذِلْ قُرْبَا رشتے داروں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت بہت اہم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کنا بہت بڑا گناہ ان دونوں کے تعلق سے واضح تعلیمات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاو کنا اور والدین کے ساتھ اچھے برطاو کے ساتھ جس چیز کو جوڑ کر بیان کیا گیا وہ تھا وَبِذِلْ قُرْبَا اور قریب والوں یعنی رشتے داروں اہلِ تعلق کے ساتھ بھی حسنِ سلوک اچھا برطاو رواداری رشتہ نبھانے کے تمام تقاضوں کو برتنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی حکم دیا اور سورہ بنی اسرائیل میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآَاتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ اور رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو گویا رشتے داروں کے کیا حقوق ہیں ان کی کیا ضرورتیں ہیں ان کے موجودہ حالات کے کیا تقاضیں ہیں اس وقت ہم ان کے کس طرح کام آسکتے ہیں ان کی ضرورت کو کس طرح انجام دے سکتے ہیں ان کی پریشانی کو کس طرح دور کر سکتے ہیں ان کے گھر آنے والے خوشیوں کو کس طرح برقرار رکھنے میں معاون ہو سکتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی بھی حق جو رشتے داروں کا ہو اس کا ادا کرنا نہایت ضروری اور نہایت اہم ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا وَآَاتِ ذَلْ قُرْبَ حَقَّهُ اور رشتے داروں کے حق کو ادا کرنا اور قرآنی آیات کی تلاش میں جب آگے بڑھتے ہیں تو سورہ راد اور اس کی آیت نمبر اکیس ہمارے سامنے آتی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی مدح سرائی کر رہے ہیں ان کے امتیازات بیان کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور اسی زمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے دیئے گئے احکام کے تعلق سے رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں اور صلح رحمی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کہیں سے کوئی کوتاہی آنے دیتے ہی نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا ذریعہ ہی بنایا اپنی بہت سارے نعمتوں کے حصول کا بھی صلح رحمی کو ذریعہ بنایا لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مالی حیثیت اور بہتر ہو جائے ہمارے رزق میں ہماری روزی میں اور برکت ہونے لگے ہمیں اور اچھی عمر مل سکے اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو جس انسان کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے چاہیے کہ فَلْ يَسِلْ رَحِمَةُ وہ صلح رحمی کرے ایک دوسرے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو سمجھ کر ان کی خبرگیری کرے ان کے حالات کا جائزہ لے ان کے تعلق سے جو بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تمام چیزیں انجام دے اور اگر ایسا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں بھی برکت آتا فرمائیں گے اس کے عمر میں بھی اضافہ فرمائیں گے یہی نہیں بلکہ صلح رحمی کے تعلق سے جو تعلیمات ملتی ہیں جو ہدایات ملتی ہیں اسے سن کر انسان حیرت زدہ رہ سکتا ہے اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعلق سے ایک حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں جس کا تذکرہ بخاری شریف میں ہے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم معلقتم بالعرش یہ رشتہ یہ رحم یہ آپسی تعلق کی چیزیں عرش سے معلق رہتی ہیں عرش میں لٹکی رہتی ہیں تقول اور کہتی ہیں من وصلنی وصلہ اللہ جس نے میرے ساتھ رشتہ جوڑا جس نے میرے تعلقات کو بڑھاوا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں ومن قطعنی اور جو میرے تقاضوں کو میرے رشتہ داری کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے قطعہ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قطع تعلقی اور دوری بنا لیتے ہیں گویا رشتہ داری کا لحاظ کرنا آپسی حقوق کا اپنے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا دریہ ہوگی اگر اس کا لحاظ کیا گیا اور اگر اس میں لا پرواہی کی گئی تو اللہ کی ناراضگی اللہ کے مو موڑ لینے اللہ کے بے توجہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے اور یہ رحم ہے کیا اس کے معنی کیا ہے اس کا اللہ سے تعلق کیا ہے ایک جگہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمیزی شریف کی روایت میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی روایت کے مطابق یہ بیان کیا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا اللہ میں اللہ ہوں انا الرحمن میری سب سے بڑی صفت میری سب سے بڑی صفت رحمان کی ہے ہمدردی کرنے کی ہے لطف و انایت کرنے کی ہے اور صاف صاف آگے کہا خلقت الرحم میں نے رحم اور رشتہ داریوں کو پیدا کیا اور شققت لہا مسمم من اسمی اور اپنے نام رحمان سے اس کے مادے سے اس رحم کو جوڑ دیا اور یہ رحم رحمان کے مادے سے متعلق ہے جس چیز کا مادہ اللہ کے نام سے جڑتا ہو وہی مادہ اگر رحم کے ساتھ جڑا ہوا ہے رشتہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کتنا گہرا رشتہ ہے کتنا گہرا تعلق ہے اس کے واضح کہنے کی ضرورت نہیں لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من وصلہ وصلتہو لہذا جو اس رشتہ داری کو جڑتا ہے اس کا لحاظ کہتا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کہتا ہے وصلتہو میں بھی اس سے تعلقات کو استوار کر لیتا ہوں اور جو رشتہ توڑتا ہے جو رشتے کے تقاضوں کو پورا نہیں کہتا جو اس کی ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں لگاتا ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں ساتھ کھڑا نہیں ہوتا قطعتہو میں اس سے قطع تعلقی کر لیتا ہوں قطع تعلقی اور رشتہ نبھانا یہ کیا چیز ہے اس کے تعلق سے جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک جگہ تو بخاری شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے اندر جو الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے حدیث بہت چھوٹی ہے لیکن ہم جب اس پہ غور کرتے ہیں تو اس کا عظیم مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فالیسل رحمہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے اللہ کے سامنے میدان حشر میں جمع ہونے پر یقین رکھتا ہے جنت اور دوزخ کے فیصلے اور بدلے کے دن پر یقین رکھتا ہے تو اس کی علامت یہ ہونی چاہیے فالیسل رحمہ کہ اب وہ صلح رحمی کرے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برطاو کرے ایک دوسرے کی خبرگیری کرے اور رشتہ نبھانے کے تمام تقاضوں کو ادا کرے یہی نہیں بلکہ بخاری شریف میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ وہ ایک معتبے نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے نبی اکرم اکرم کوئی ایسا کام بتا دیجئے کوئی ایسا ثواب کا کام بتا دیجئے یدخلن الجنہ جو مجھے جنت میں لے جائے جو ہمیں دوزخ سے بچا سکے اب آپ دیکھئے کہ جنت میں لے جانے والی چیزوں کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا تعبداللہ تم شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا ہو کسی ذات کو اللہ کے ساتھ اللہ کا ہمسر یا اس کے برابر کبھی مت کرا دینا جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اسے اللہ کے ساتھ خاص اکھنا وَتُقِيمُ الصلاة اور نمازوں کو قائم کھنا نمازوں کو پڑھنا اہل تعلق کو بھی پڑھوانا اور اس کے بعد کہا وَتُؤْتِز زکاة وَتَسِلُ الرَّحِم اور زکاة کو ادا کرنا اور ساتھ میں سلِ رحمی کہنا اب اس حدیث میں ہم غور کہ سکتے ہیں کہ اللہ کی عبادت شرک نماز اور روزے کے ساتھ پانچویں نمبر پر جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ سلِ رحمی جسے نظر انداز کر دیا جائے جس سے بے پرواہ ہو جایا جائے اس لیے کہ جب انسان کا معاملہ اپنے ذات کے ساتھ اچھا ہوگا جب اپنے خاندان کے ساتھ اچھا ہوگا جب اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا ہوگا تو ایک اچھا سماج وجود میں آئے گا اور یہ صفت اسے اللہ کے تہیں احساس ذمہ داری پیدا کہنے میں تعاون دیں گی اور پھر وہ ایک اچھا بندہ بھی بنے گا ایک اچھا انسان بھی بنے گا ایک اچھا رشتے دار بھی بنے گا نماز کی پابندی بھی کرے گا زکاة کی ادائیگی میں بھی غفلت نہیں کرے گا وہ اس چیز کی تلاش میں رہے گا کہ کیا اللہ کی عبادت ہے کیا عبادت کے تقاضے ہیں اور کیا چیز اللہ کی عبادت کے منافی اور شرک کا سبب ہے لہذا ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی کنگی گویا کے سلے رحمی کو قرار دیا لہذا ہم سلے رحمی کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ اچھا بات آؤ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہمیں جنت مل جائے اگر اللہ کی اتنی بڑی رضا حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی نوازش اور کیا ہو سکتی ہے یہی نہیں بلکہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرماتے ہیں وَلَا يَعْتَلِئُلُو الفضل مِنْكُم وَسَّعَ تم اَهْلِ فضل اور صاحب حیثیت لوگ قطعن یہ قسم نہ کھائیں اَنْ يُعْتُوا لِلْقُرْبَا کہ وہ رشتے داروں کو اب نہیں دیں گے یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہہ کہ جب آپ کی صاحبزادی ہماری اور آپ کی تمام مومنوں کی ماں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں ساتھ دینے والوں میں بعض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے دار بھی تھے اور انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں اب ان کے ساتھ جو بھلائی کہتا تھا اب نہیں کروں گا اللہ تعالی نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ صاحب فضل اور صاحب حیثیت لوگ رشتے داروں کو نہ دینے کی قسم کھائے یہ درست نہیں انہیں ایسی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے بلکہ انہیں چاہیے وَالْيَعْفُ معاف کر دیں انہیں چاہیے کہ ان کے بہت سے معاملات سے درگزر کریں نظر انداز کریں اور پھر کہا اللہ تحبون کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے اَنْ يَغْفِر اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے وَاللَّهُ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کہنے والا اور بہت زیادہ رحم کہنے والا ہے گویا اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رشتے داروں کو دینا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا پریشان حال رشتے داروں کی خبرگیری کہنا یہ مغفرت کا سبب اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے تو دیکھ لیا ہم نے کہ رشتے داری صرف رشتے داری نہیں ہے یہ رشتہ بہت کچھ کہتا ہے اور ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جب رشتہ نبھاتے ہیں تو صرف رشتہ ہی نہیں نبھاتے بلکہ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک اس کے عوض میں ہمارے اور آپ کے لئے لکھ دیتے ہیں اور ہم اور آپ غور کریں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے پہلی آیتیں لے کر کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی گھبرا گئے تھے جب گھر آئے حضرت آئیشہ سے کہا کہ میں اپنے تعلق سے گھبراہت محسوس کر رہا ہوں تو آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے یہ اتمنان دلایا کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذائع نہیں کہ سکتے اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ظنما ہو اسے پسند نہیں کہ سکتے ہم اور آپ غور کریں کہا واللہ لا یخذیک اللہ ابدا قسم واللہ کی اللہ آپ کو کبھی رسوہ کر ہی نہیں سکتا قسم بھی کھا رہی ہیں تاقید کے ساتھ کہہ رہی ہیں لیکن کس بنیاد پہ کہہ رہی ہیں اس سلسلے میں جب ہم نے آگے پڑھا تو جو پہلی بنیاد تھی وَإِنَّكَ لَا تَسِلُ الرَّحِيم اے نبی آپ کے اندر اتنی بڑی خوبی پائی جاتی آپ کے اندر اتنا بڑا امتیاز پایا جاتا ہے آپ رشتوں کو نباتے ہیں ایک دوسرے رشتے دار کی خبرگیری کرتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان کی حاجتوں کو معلوم کرنے کے در پہ رہتے ہیں کس طرح رشتے داروں کے کام آیا جائے اور یہ ان اہم صفات میں سے ایک اہم ترین صفت ہے جس کے ذریعے یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضائع ہو جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت رسوائی اور زلت کا سامنا کرے ان کے ساتھ کوئی ایسی عظیم پریشانی آ جائے یہ ممکن نہیں لہذا ہم اور آپ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بچا جا سکتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سلے رحمی کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ مال کا خرج کرنا مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنا اسلام میں بہت زیادہ عجد و ثواب کا ذریعہ ہے اگر اسلام میں ایک طرف چند بدنی عبادتوں کا بندے کو پابند کیا گیا تو وہیں پر چند مالی عبادتوں کا بھی پابند کیا گیا انسان کو زکاة دینے کی تاقید کی گئی اور جو صاحب نصاب ہو اس کے اوپر زکاة فرض ہے اس کی ادائیگ ضروری اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مانعین زکاة نے زکاة دینے سے انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اسلام سے انحراف سمجھا اسے ارتداد کی بات سمجھی گئی اور نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کاروائی کی گئی بلکہ ان کے خلاف جنگ لڑا گیا یہ مالی خرچہ مالی معاملات اتنے عظیم ہیں لہذا مالی معاملات میں بھی اسلام کی تعلیمات کی پابندی بہت ضروری ہے اور جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو مالی معاملات میں ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رشتہ دار کو کوئی صدقہ دیتا ہے کوئی مالی مدد کرتا ہے اس کی ضرورت کو پورا کہنے کے لیے اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے تو یہ ان لوگوں کے مقابلے زیادہ بہتر ہے کہ یہ تعاون کسی اور کو کیا جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین ضرورت من پریشان حال بدحال کی اگر مدد سواب کا کام ہے لیکن اگر یہی صدقہ کسی ضرورت من رشتے دار کے ساتھ کیا گیا تو اب یہ صدقہ بھی ہے اور صلی اللہ رحمی بھی ہے لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَصَدَقَتُن عَلَى ذِي رَحْمٍ اور رشتے دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلی اللہ رحمی بھی ہے گویا جب ہم نے صلی اللہ رحمی کو رشتے کو نبھانے کی نیت کے ساتھ اس کو کوئی رقم دی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کے دربار میں اس کا معتبہ تھوڑا اور بڑھ گیا ناظرین اکرام صلی اللہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے اس کا کیا مقام اس کا اہاتہ کہنا بہت مشکل کام ہے لیکن جب اس کے سلسلے میں قرآن کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی تو ہمارے سامنے سور راد کی آیت نمبر پچیس آئی آیت نمبر پچیس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت قرآن میں نازل ہوئی جسے حضرت اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے بیان کیا ہے کہ کن لوگوں پر اللہ تعالی لعنت بھیجتے ہیں کن لوگوں کا برا انجام ہوتا ہے کون اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کی لعنت جن کے اوپر اترتی ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں ان کے تعلق سے جو صفتیں بیان کی گئیں وہ یہ کہ اپکہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کہنے والے اور صلح رحمی نہ کرنے والے اور زمین میں فساد برپا کہنے والے گویا اگر کوئی صلح رحمی نہیں کہتا ہے رشتے کے تقاضوں کو پورا نہیں کہتا ہے تو یہ معاملہ اتنا خطرناک اور اللہ کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس پر لانت بھیجتے ہیں بلکہ سور محمد کی آیت نمبر بائیس اور تیئس میں اسی مفہوم کو تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ اللہ تو کیا تم زمین میں فساد برپا کر کے رشتے اور ناتوں کو توڑ کے اس کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے یہ سمجھتے ہو کہ نکل جاؤگے یاد رکھو اولئیک اللہ لانہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لانت بھیجی ہے اور لانت ہی صرف نہیں بھیجی بلکہ اس کے اندر آگے کہا گیا ان کی قوت سمات اور بسارت چھین لی گویا رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنا اتنا اہم اتنا زیادہ سواب کا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو نہ برتنے والوں سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ کی لانت بھی اترتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی قوت سمات اور بسارت کو چھین سکتے ہیں لہذا ناظرین کرام آج کی نشست کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے آئیے ہم اہد کریں کہ صلح رحمی کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھیں اس کے تقاضوں کو بتیں اور رشتے داروں کی خبرگیری ان کے تائیں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کریں تب ہی ہم کامیاب ہوں گے اللہ کی رضا ملے گی بے شمار رحمتیں ملیں گی لہذا ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی رشتوں کا نبھانے والا بنائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ